موسیقی ہریانہ کے مکھن درباچن ادھکاری نے کہا کہ لوگ سبھا چناؤں دو ہزار چوبیس کے لیے تیاریاں مکمل آئیوگ نے دیویانگ اور پچاسی ورش سے ادھک آئیو کے متداتوں کے لیے متدان کندروں پر کی ہے وشیش ویوستہ آگامی لوگ سبھا چناؤں کے مددے نظر پردیش میں سبھی زیلوں میں آچار سہیتہ کے پالن پر دیا جا رہا ہے وشیش دھیان سوشل میڈیا پر بھی رکھی جا رہی ہے پینی نظر آج پا دوارہ آج کرنال کے گھرونڈا میں لوگ سبھا چناؤں کا شنکھنات کرتے ہوئے کی گئی وشاگ ریلی کو مکھے منتری نائب سینی اور پورو مکھے منتری منوحر لان نے کیا سمبودت اور چودری چرن سنگھ حریانہ کرشی وشاویدیا لہی سار میں آیو جیت دو دیوہ سیہ کرشی میلے کا آج ہوا سماپن میلے میں کھیتی میں ڈرون کے مہتو اتیادی کے بارے میں کسانوں کو دی گئی جانکاری نمسکار میں چندن شرمہ اب سماچار وستار سے حریانہ کے مکھے نیرواچن ادھیکاری انوراگ اگرواد نے کہا کہ لوگتندر کے پرو لوگ سبھا چناؤں دوہزار چوبیس کو منانے کے لیے چناؤں آیوگ نے دیویانگ تتھا پچاسی ورش سے ادھیک آیو والے متداتوں کے لیے متدان کے اندروں پر ویشیش ویوستہ کی ہے تاکہ وہ اپنے متادھیکار کا پریوگ کر سکیں راجے میں لگ بھگ 1,48,000,000 دیویانگ متداتا ہے مکھے نیرواچن ادھیکاری انوراگ اگرواد نے سومبار کو سوچنا جن سمپرک بھاشا ایوام سنسکرتی ویبھاگ سکول شکشہ اچتر شکشہ سماج کلیان سواستھے ریڈ کروس لوگ نرمان اتیادی ویبھاگوں کے ورشتہ ادھیکاریوں کے ساتھ پولنگ سٹیشنوں پر کیے جانے والے پربندوں پر سمیکشہ بیٹھک کی انہوں نے کہا کہ اکتشریڑیوں کے متداتاوں کی سگاوں پہنچ سو نشیت کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنوں پر ریمپ ویلچیر لانے والے جانے کے ویبھاستہ میڈیکل کٹ اتیادی کے ویبھاستہ کرنے کے ساتھ ساتھ NCC و NSS کے سین سیوکوں کو ان کی ساہتہ کے لیے تینات کیا جائے آئیوگ نے دیویانگ متداتاوں کے لیے چناووں سے سمبندت جانکاری کے لیے سکشم ایپ بھی بنایا ہے انہوں نے کہا کہ شکشہ بیبھاگ کی چناووں میں اہم بھومی کا رہتی ہے کہ ادھیکانش پولنگ سٹیشن سکولوں میں ہی بنایا جاتے ہیں ادھیاپک بچوں کو چناو پرکریہ سے سمبندت جانکاری دیں اور انہیں اپنے ابھیبھاوقوں کے ساتھ ساتھ انی لوگوں کو متدان کے لیے جاگرک کرنے کو کہیں متدان کے دن جب ان کے بیبھاوق ووٹ ڈالنے آتے ہیں تو وہے بھی ساتھ آئیں اور سیلفی لے کر اپلوڈ کریں فرید آباد زلے میں نشپکش اور شانتیپورن طریقے سے چناو کرانے کے لیے زلہ پرشاسن نے سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں زلہ نرواجنہ دکاری ایوم ڈپٹی کمیشنر وکرم یادب نے پریسوارتہ میں بتایا کہ شانتیپورن چناو کرانے کے لیے زلے میں ٹیموں کا گھٹھن کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آچار سہیتا کا اولنگن کرنے والوں پر کانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو چناو ہونے جا رہا ہے اور شیڈیول کے مطابق نوٹیفیکیشن 29 اپریل کو لاغو ہو جائے گا اور چناو کے ریزلٹ 4 جن کو گھوشت ہوں گے انہوں نے کہا کہ پیڈ نیوز اور وگیعاپن کے لیے زلہ ڈپٹی کمیشنر آفیس میں میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے انہوں نے سبھی لوگوں سے اپنا مت کا پریوگ کرنے کی بھی اپیل کی پردباد میں بھی جو چناو ہے ہمارا 25 مئی کو ہونے جا رہا ہے تو اس کا جو شیڈیول ہے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 39 اپریل سے شروع ہو جائے گی اور جو ریزلٹ ہے وہ 4 جون کو ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گی بلکلی جیسے ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں یا پھر پیڈ نیوز ہیں تو ان سبھی کے لیے ہماری میڈیا سیٹیفیکیشن ان مونیٹرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کا جو ہمارا سینٹر ہے ڈی سی آفیس میں بنایا گیا ہے ووٹرز کو میری اپیل رہے گی کہ زیادہ زیادہ سنکھیا میں آئے اور 25 مئی جیسے کی جو ہماری ووٹنگ ڈیٹ ہے تو اس دن اپنے کنسرن پولنگ بوت پہ ضرور جائیں اور ووٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی جو نئے ووٹرز ہیں جو اتنی بڑی سنکھیا میں جو پہلی بار ووٹ دینے کے لیے eligible ہوئے ہیں تو وہ کرپیا کر کے ضرور جائیں اپنے پولنگ بوت پہ جائیں جن کی اگر ووٹ نہیں بنی ہے وہ نوٹیفیکیشن سے دس دن پہلے تک اپلائے کر سکتے ہیں تو وہ اپنی ووٹ سی بنوا سکتے ہیں جو ڈیلیشن کا جو ٹائم تھا وہ ڈیلیشن کا ٹائم جا چکا ہے تو اب جو فرمز جو پینڈنگ تھے یا جو ڈیلیشن کمیشن کی اناؤنسمنٹ جب ہوئی تھی تب تک جو فرمز تھے وہ ہی بس اب پروسیس کرے جائیں گے انہوں نے کہا کہ آچار سہیتہ لاغو ہو جانے کے بعد تین چرنوں میں شہری اور گرامین کشیتر کے علاوہ سرکاری عمارت پر لگے راجنیتگ بینر بورڈ ہٹائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام طرح کی سرکشہ کے پرابند پھکتہ کیا جا رہے ہیں لوگ سبہ آم چناب کو لے کر کیتھل زیلہ پرشاسن دوارہ سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ڈی سی پرشاند پموار نے کیتھل کے لہو سچی والے کے سبھاگار میں پترکاروں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کی زیلہ پرشاسن سوتانتر نشپکش ایوم شانتی پوروک ڈھنک سے چناؤ سمپن کرانے اور آدرش چناؤ آچار سہیتہ کی پالنا کے لیے بچن بد ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا بھی اس مہا پرک کے دوران اپنی سکار آتمک بھومی کا کا نروہن کریں انہوں نے کہا کہ کیتھل زیلے میں چار ویدان سباکشیتر ہیں جن میں کیتھل پونڈری کلایت اور گھولا شامل ہیں ان سبھی ویدان سباکشیتروں میں کل آٹھ لاکھ گیارہ ہزار چھے سو تیس متداتہ ہیں جن میں چار لاکھ ستائیس ہزار نو سو چودہ پوروش تثہ تین لاکھ تیرہ سی ہزار چھے سو اٹھانوے مہیلا متداتہ گیارہ ٹرانسجینڈر متداتہ شامل ہیں ان متداتہوں کی سوویدہ کے لیے زیلے میں کل آٹھ سو سات متدان کی اندر بنائے گئے ہیں جن میں چھے آنوے پولنگ بودھ سمیدن شیل چھے پولنگ بودھ اتی سمیدن شیل شرینی میں آتے ہیں آکے متداتہ ہیں وہ آٹھ لاکھ گیارہ ہزار چھے سو تیس ہیں جس میں کی جنڈر ریشیو جو ہے آٹھ سو ستانوے ہے جنڈر ریشیو کے ہر ہزار ویکتی پہ فیمیل میل پوپلیشن کا ریشیو کیا ہے جو ہمارے اٹھارہ سے اننیس ورش آئیو کے جو اس بار متداتہ ہوں گے جو پہلی بار جو ووٹ دے رہے ہوں گے ان کی سنکھیا سولہ ہزار چار سو ستر ہے پانوے ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں جو کی ورنرے بل پولنگ سٹیشن کی پریبہاشہ میں آتے ہیں اور چھے ایسے ہیں جو ہمارے ایک ٹرٹیکل پولنگ سٹیشن کی پریبہاشہ میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں پر بھی آچار سہیتہ کے اولنگن کی شکایت ملی تو تورنت کاروائی عمل میں لائی جائے گی تو اس میں جو ہے سٹیزنز یا کوئی اور بھی بیکٹی جو ہے اس میں وہ ساری چیزیں ڈال سکتا ہے اس کو ہمارے یہاں جو مانیٹرنگ کے لیے ہم نے ایک سیل بنایا ہوا ہے چوبز گنٹے جو ہے اس میں نگرانی میں رہے گا ساتھی ساتھ دہارہ ایک سچوالس بھی جو ہے وہ لاغو کر دی گئی ہے جس میں کی ہتھیار پہ جو پابند الیکشن کمیشن کے دوارہ چناؤں کی پرکریہ کے دوارہ جو لگایا جاتا ہے وہ بھی فورس میں آ چکا ہے تو یہ ایک موٹی موٹی روپ ریکھا تھی آنے والے چناؤں کی سرسہ زلے کے نرواشن ادھیکاری آرکے سنگھ نے کہا کہ سرسہ لوگزباکشیتر میں پاردرشی نشپکش ایوام سفلتہ پوروک چناؤ سمپن کروانے کے لیے پرشاسن کی اور سے پوری تیاری کی گئی ہے زلے میں ویدھان سباکشیتر کے نروپ اے آر او وہ ان سمبندت ادھیکاریوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چناؤں سے جڑے کاریوں کے لیے ٹیموں کا گٹھن کیا گیا ہے جنہیں الگ الگ ذمہ واریاں سوپی گئی ہیں کہیں پر بھی چناؤں آدھرشیس آچار سہیتہ کا اُلنگن ہوتا ہے تو سمبندت کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس کے علاوہ سبھی ادھیکاریوں کو یہ نردیش بھی دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے کشیتر میں ناکوں و بوتوں کا ویقتیگت طور سے نرکشن کریں اور یہ سنشت کریں کہ کسی بھی متعداتہ کو کسی پرکار کی پریشانی نہ ہو زلہ نروپ اچنا دکاری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بھارت نروپ اچنا یوگ کی ہدایت انسار لوگ سبا چناؤں میں پرتیاشی 95 لاکھ روپے تک خرچ کر سکتا ہے اس کے لئے پرتیاشی کو خرچ ریجسٹر لگانا انیواری ہے اپایوک آرکے سنگھ نے بتایا کہ اس کے لئے دوران پرینٹ، الیکٹرونک و سوشل میڈیا پر نگرانی رکھی جائے گی اس کے لئے ٹیم گٹھت کی گئی ہے پرتو بشیش نگرانی یہ رہے گی جہاں پر پیڈ دو پوائنٹ میں کلیر کر دوں ہے آپ نے جہاں پر پیڈ کنٹنٹ ہوگا یا کوئی بھی ایسی چیز کاسٹ، کریڈ، ریلیجن جس سے سوشل ایموشٹی یعنی کہ ایسی دکھت آئے گی دربانہ ہوگی اس پر ویسیش نظر رہے گا اور نظر یہ رہے گا اس کی جو سوشل میڈیا سیل کی جو سوشل میڈیا سیل ہمارا ہے اس کا ہمارے ڈی آئی او اس کا یعنی کہ کمیٹی کا چیئرمن ہے اور اس کے ساتھ ایک پروفیسر ہے ہمارے سی ڈی اولوی کے اس کارت میں ایک چھوٹی بات اور بتا دیتا ہوں آپ کے ایک ایڈ کرنا بہت جروری ہے اس کارت یہ ہے کہ ہم سبھی لوگوں کی جو ایکس چینل ہے یا دوسرے ہیں اس پر بھی نظر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو سرسہ کا جو آم یا آم جنیون سے سمبندیت ہے اس کے بھی ہم چینل پر نظر رکھیں گے لوگ سبھا چناو دوہزار چوبیس کا اعلان ہوتے ہی نونز زلے کے اپایوکت ایوام زلہ نرواشن ادھکاری دھریندر کھڑ گٹا ایوام ان کی ٹیم لوگ سبھا چناو کو شانتی پور وقت ڈھنگ سے سمپند کرنے کے لیے پوری طرح سے جڑ گئی ہے اپایوکت دھریندر کھڑ گٹا نے پترکاروں سے باتچیت کے دوران کہا کہا کہ اس بار زلے میں کل متضاتہ چھے لاکھ چالیس ہزار تین سو بیاسی ہیں جن میں سے تین لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو اکتر پورش تتھا دو لاکھ پیچانوے ہزار چار سو نبے مہیلہ متضاتہ ہیں انہوں نے بتایا کہ اس بار سولہ ہزار سے ادھک نئے متضاتہ جوڑے گئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ متضاتوں کی صوبیدہ کے لیے زلے میں پنک بوت تتھا موڈل بوت کے علاوہ دیبیانگوں کے لیے وشیش انتظام چھے لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور اس میں سے ابھی ہمارا لگ بک سولہ ہزار جو سمری ہوا تھا اس کے انترکت ہمارے بڑے ہیں اور کچھ ہمارے کٹے بھی ہیں تو ٹوٹل بٹیس ہزار کا ہمارا بڑایا تھا لیکن اس میں سے سولہ ہزار کی بھی کٹے ہیں شیفٹ ہونے کے اقارنٹ سے تو ہمارے لگ بک نیٹ گیم جو ہے سولہ ہزار کا ہے اور ابھی ہمارے جو ہے لگ بک ہمارے لگ بک سو بڑ سے اوپر دو سو پیتالیس مد داتا ہے اسی طرح سے پچیانسی سال سے اوپر لگ بک ہمارے چھ ہزار سے اوپر مد داتا ہے ہمارے پاس جو تین سو بانسٹھ لوکیشن پر لگ بک چھس سو ٹیس مددان کن بنائے جا رہے ہیں نرواجن ندیکاری نے بتایا کہ مددان پرتیشت کو بڑھانے کے لیے مہیلاؤں یوباؤں سہیت سوائن سہایتہ سمو کی مہیلاؤں کو جوڑا جائے گا ایوام جاگرکتا کے لیے کیمپ لگائے جائیں گے اور ان کو ہی بتائیں کہ آپ اگر کوئی جب سے زیادہ جو مہیلاؤں کا اگر کوئی ووٹ بناتے ہو تو اس بیلو کو ہم نے سمانت بے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سب ہی ویبھاگوں کے دورہ ان کو ہر ایک پہلو سے چاہے وہ پنچائد ویبھاگ ہو چاہے وہ اربان نوکل وارڈ ویبھاگ ہو چاہے ایڈوکیشن ویبھاگ ہو ہم نے کافی زیادہ یہاں پر مہیلاؤں کو جوڑا ہے ہم نے اسی بحاف پہ تین بیلوز کو سمانت بھی کیا تھا آنے والے سمیں میں ہم نے سویپ ایکٹیوٹیز کے مدیم سے کئی پرکار کی ایکٹیوٹیز ہم نے کروا رہی ہیں اور ساتھ میں کروایی بھی ہیں جس میں آپ نے مہیلہ سمیلن بھی ہوا تھا جس میں ہم نے اندر ارم کے انترگت جو سمیلن تو اس کو بھی لیا ہمارے جتنی بھی سویم ساہتہ سموں ہیں ہم ان کو ساتھ میں لیں گے تاکہ جائے سے ایدہ مہیلاؤں کا ہم اس میں ووٹ پریشر بڑھائے سکے فرید آباد زلے کے نرواشن ادھکاری وکرم یادہ دوارہ آچار سہیتہ کا پالن کرنے کے آدیشوں کے بعد اب اس کا اثر بھی دکھائی دینے لگا ہے اس کے چلتے تمام سرکاری امارتوں سے سرکاری ویگیاپن ہٹا دیے گئے ہیں اسی کڑی میں بلپگڑ ستھت بس اڈہ کے جی ایم لیکھ راج کے آدیش پر ہریانہ اور روڈویز کی تمام بسوں پر سے یہاں تمام سرکاری ویگیاپن بورڈ اتروا دیے گئے ہیں وہیں بس اڈہ پریشر میں لگے سرکاری بورڈ بھی اتروا دیے گئے ہیں بلپگڑ بس ڈپو کے جی ایم لیکھ راج نے بتایا کہ آدھرش آچار سہیتہ کے لگتے ہی ساری بسوں سے سرکاری پرچار کے بورڈ اور پوسٹر ہٹا دیے گئے ہیں سرکار کی ہدایت کے انو سار یہ جو آدھرش آچار سہیتہ لگتے ہیں اس کے لئے ہم نے سبھی بسوں کے اوپر جو سرکار کے اوپلگڑیوں کے بورڈ لگے ہوئے تھے اور بس چینڈ آدھی پر جو بیگیاپن لگے ہوئے تھے وہ اور ہم نے ایم جو ہے جیسے گیا آپ دیکھتے ہیں کلینڈر کے اوپر سے بھی جوانا اوپلگڑیوں کے اوپر ہم نے کور کر دیا اور ہم سب کو ہٹا دیے اور اس کا ایک سیٹی گئٹ بھی ہم نے پرشارسن کو اور مخیلے بھیج دیا اور اپنے الیکشن ہوا بھارتی جنتہ پارٹی نے آج کرنال کے گھرونڈا قصبیک سے پردیش میں لوگصبہ چناب کا شنکنات کرتے ہوئے ایک بڑی ریلی کا اوجن کیا اس ریلی میں کرنال لوگصبہ کشیتر کے لوگوں نے حصہ لیا ریلی میں پارٹی کے راشتری ادھیاکش جے پی نڈھا کو آنا تھا لیکن کسی کارن ورشوے نہیں آ پائے یہاں پر مخیمنتری نایب سنگھ سینی پورو مخیمنتری ایوام کرنال لوگصبہ کشیتر سے امیدوار منوہر لال سہید پردیش کے سانسد کیبینٹ منتری و انیہ ورشت نیتاؤں نے جن سبہ کو سمبودیت کیا مخیمنتری نایب سنگھ سینی نے جن سبہ کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ جو میری انگلی پکڑ کر راجنیتی میں آئے اب ان کے مارک درشن میں میں پردیش کی جنتہ کی سیوہ کروں گا مجھے ایسا بنانے والے سنت سمان منوہر لال آج یہاں موجود ہیں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے پراتھنا کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے سنجے بھاٹیا کو بھاری متوں سے جتوایا اس سے ادھیک ووٹ سے منوہر لال کو جتائیں گے وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے سینی نے کہا کہ پہلے کے لوگ کیول اپنے پریوار کے لئے کام کرتے تھے میں وشواس دلاتا ہوں کہ مجھے جو ذمہ داری ملی ہے اسے سو پرتیشت پورا کروں گا جو یوجنہیں چلائی ہیں انہیں آگے بھی جاری رکھا جائے گا نایب سینی نے کہا کہ اس عام چناو میں ہم لوگ پردیش کی دس کی دس سیٹے جیتیں گے اور کیندر میں ایک بار پھر نریندر مہدی کی سرکار بنا کر انہیں پردھان منتری بنائیں گے سب سے لوگ پریہ نیتا بھات کے سسوی پردھان منتری آدھانیا نریندر مہدی جی نے کہا کہ منوہرلال جی کرنال کے اندر لوگ سبحہ کا کمل کا پھول لے کر کے جائیں گے اور میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے سب کے چرنوں میں یہ پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز کو سائیڈ میں رکھ کر کے ہمارے سنجا بھاتیا جی کو جتنی ووٹوں سے آپ نے جتوایا ہے دیش کے اندر دوسرے سان کے اوپر سنجا بھاتیا جی تھے کہ دیش کے اندر نمبر ایک کے اوپر اگر کوئی سیٹ آئے تو یہ کرنال کی آئے یہ اپیل آپ سب کے چرنوں میں میں کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں یہ ایسا بیقتی تب ہے اس نے اپنے لیے کام نہیں کیا سماج کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا اس افضل پر پورو مکھے منتری منوحرلال نے کہا کہ نائب سنگھ سینی ایک سادھارن پریوار سے ہیں اور کافی ورشوں سے ان کا پورا پریوار پارٹی کی سیوہ میں لگا ہوا ہے منوحرلال نے نائب سینی کو بدایتے ہوئے کہا کہ کئی پدوں پر رہتے ہوئے اب انہیں پردیش کی سیوہ کرنے کا موقع ملہ ہے میں نے ساڑھے نو سال ہریانہ پردیش کی سیوہ کی ہے پورو مکھے منتری نے کہا کہ کارنال کو سی ایم سیٹی بنائی رکھنے کے لیے میں نے نائب سینی کے لیے ویدائیت پت سے تیاغ پتر دیا ایسا کر کے میں نے اپنے اوپر کارنال کی جنتہ کا جوڑن ہے اسے اتارنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے پردان منتری اور سنسدیہ بورٹ کا آبھاری ہوں جنہوں نے مجھے کارنال جب سے سماجہ کام کرنے لگا ہوں تب سے کھالی نہیں بیٹھا ہوں ایک دن کھالی نہیں بیٹھا ہوں ایک بھی دن کھالی نہیں رہا جب پدھارمت جی کو پتہ لگا کہ اس نے تو آج ہی تیاغ پتر دے دیا میں آبھاری ہوں اپنے پارلی امیٹی بورٹ کا اور پدھارمت جی کا کہ اسی بارہ تاریخ کو شام کو ایک لسٹ سپتی ہے لوگ سبا کے کنڈیٹس کی اور اس میں منوہر لال کرنا لوگ سبا سے کنڈیٹ ہوں گے ایک بات کہی میں کہا اس دائتوں کو سویکار کرنے کے لئے میرے ایک شرط ہے میں کبھی شرطیں لگاتا نہیں ہوں لیکن کسی اچھے کے لئے شرطیں لگانے پڑے تو لگا دینی چاہیے کہنے لگے کیا شرط ہے میں نے کہا شرط یہ ہے کہ کرنا لوگ سبا کا چناؤ میں تب ہی لڑ سکتا ہوں جب ہمارے ورطمان سانساد میرے چھوٹے بھائی سنجے بھٹیا اس کے لئے تیار ہوں گے تب ہی میں جا کر کے اور چناؤ لڑوں گا فریداباد لوگ سبا کشیتر سے بھاشپا پرتیاشی کرشنپال گورجر نے آج پلول میں ہودل کشیتر کے پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھے کی اس افسر پر حریانہ راجیف فارمسی کاؤنسیل کے ادھیاکش دینیش اد لکھا بھاشپا زلہ ادھیاکش چرن سنگھ تیوتیا سہید پارٹی کے انیا کارکرتا موجود رہے بھاشپا پرتیاشی کرشنپال گورجر نے کہا کہ لوگ سبا چناؤ کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی دیش بھر میں چناؤی رہلیاں کر رہے ہیں لوگوں کا اپار جن سمرتھن بھاشپا کو مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترتو میں دیش دنیا کا سرمور بنے گا بھارت کو وشوگرو بنانے کے لئے موڈی نے اتھت پریاس کیا ہے امرت کال کے دوران بھارت کو شریشت بھارت بنانے کے لئے کاریا کیا جا رہا ہے بھارت آرثی کروپ سے مضبوط بن رہا ہے رو جانا چناؤ پچار میں بڑی بڑی زیلیاں کر رہے ہیں لیکن وپکس کی طرف سے کہیں کوئی حل چل نہیں ہے لڑنے سے پہلے ہی ویلوڈیوں نے ہار سمی کار کر رہے ہیں تو اس سے بڑا موڈی کا جلوہ کیا ہو سکتا ہے کہ چناؤ سے پہلے ہی ویلوڈی ہار ماندے ایک چناؤ وکسٹ بھارت کے لئے چناؤ ہے سریشت بھارت کے لئے چناؤ ہے اور بھارت دنیا کا سر مور بنے جو موڈی جی نے سنکھلت لیا ہے امرت کال کا اس میں ہم سب بھاریدار بنے اور بھارت کو دنیا کا سریشت بھارت بنائیں دنیا کے دیشوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ تیسری بار نریندر موڈی دیش کے پردھار منتری پہلے سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ بنے جا رہا ہے دیش کی اٹھارویں لوگ سبا کے لئے ہونے والے چناؤ کو دیکھتے ہوئے ویبھن شکشنک سنسطانوں میں میرا پہلا ووٹ دیش کے لئے ابھیان چلایا جا رہا ہے اس ابھیان کا ادیش ہے ایسے نئی متداتوں کا چناؤ میں متدان کے پرتی بھاگیرداری بڑھانا ہے جن کا ووٹ پہلی بار بنا ہے تاکہ یوہ دیش میں بہترین سرکار کے نرمان میں اپنی لوگتانتر ایک بھومی کا کو نبھا سکیں بیوانی کے آدرش کالیج وچ چودری بنسی لال ویشو ویدیالے کی چھاتراؤں نے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار اٹھارہ ورش پورے ہونے پر اپنا ووٹ بنوایا ہے لوگتانتر کے اس پروب میں اٹھارویں لوگ سبا کے نرمان میں انہیں پہلی بار ووٹ ڈالنے کا افسر ملے گا دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ میں وے اپنا مت ڈال کر دیش کے وکاس کو آگے بڑھانے والی سرکار بنانے کے لیے ووٹ کریں گے چھاتراؤں نے بتایا کہ ان چناب میں وے امیدوار کی اچھی چھوی کو دیکھتے ہوئے ووٹ ڈالیں گے نہ کی کسی پارٹی ویشیش کو اور میں لائف میں پہلی بار ووٹ دوں گے اور میں اس چیز کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں ووٹ دینے سے پہلے میں یہی دیکھوں گی کہ میں کسی گورنمنٹ کو کسی پارٹی کو سپیسیپکلی ووڈ میں دوں گی کسی پارٹی کو سپورٹ میں دوں گی جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہے وہ کتنے موٹیویٹیڈ ہیں اس چیز کے لیے کیونک کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں ہمارے آس پاس کے ایڈیا میں اور کتنے وہ دیولوپمنٹ میں ہیلپ کریں گے کانڈیڈیٹ کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ووٹ کروں گے میرا پھاری بار نیا ووٹ بنایا ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈیٹ کو بوٹ دینے کی لیے ہم کانڈیڈیٹس چنیں گے جو ہمارے دیش کی بھی اچھا ہوگا جو بھی سرکار ہوگا جو بھی کانڈیڈیٹس ہوگا ہم انہیں پرس ٹیم بوٹ دیں گے اور بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں میرا اب یہ بھی ووٹر کاٹ بنایا ہے تو میں اب جا کر بوٹ دیں گی میں بہت ٹائم سی سٹیز کے لیے ایکسائٹیڈ تھی جو مارک میں اب تک اپنے پیرینٹس کی تینگل پہ دیکھتے تھے وہ اپنے اپنے تینگل پہ دیکھیں گے ہم بوٹ اسی کو دیں گے جو اچھے کام کرے گا اماندار ہوگا بوٹ دینے کا فرض ہمارا یہ ہے کہ بھئی اگر کام کرے گا اچھا رہے گا تو ہم اس کو دوبارہ بھی لاسکتے ہیں تو باقی اب وہ یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے کیا نہیں فرس ٹائم بوٹنگ ہوگا شادی میں فیرے لیتے وقت جینے مرنے کی قسمیں تو سب کھاتے ہیں ان دنوں کچھ لوگ کنیا بھون ہتیا روکنے کے لیے آٹھ ماں فیرہ بھی لے رہے ہیں مگر چرکی دادری زلے میں ایک جوڑے نے اپنی شادی کے سمیں فیرے لینے کے دوران نئی پہل شروع کر کے مصال قائم کی ہے بی اے پاس یوبتی کومل وہ ایل ایل بھی کر رہے آیوش سانگوان نے چرکی دادری کی ایک واتکا میں آیوشت شادی سماروں میں فیروں پر ہی متدان کرنے کی شپت بھی لی ساتھی شادی میں پہنچے رشتہ داروں کو بھی متدان کرنے کا سنکلپ دلائیا بتا دیں گی چرکی دادری زلے کے گاؤں بادل کے پور سرپنچ سمیر کا بیٹا آیوش سانگوان اپنی دلہن کے ساتھ فیروں کے سمیں ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رہا تھا اسی بیچ دلہن کومل نے کہا کہ سب لوگ وچندوں کی سب ووٹ ڈالنے جاؤ گے اتنا ہی نہیں نوی باہت جوڑے نے متدان کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنے کا بیڑا اٹھانے کی بھی بات کہی اس کے ساتھ ہی وہاں پر اپستیت لوگوں کو بھی ساماجی کے کارکرطہ سنجے رامفل کی اگوائی میں متدان کرنے کی شپت دلائی گئی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ مت کا پریوگ نہیں کرتے اس لیے انہوں نے من میں ٹھانی کہ کیوں نہ ویشادی سماروں میں آئے لوگوں کو آدھیک سے آدھیک مت کا پریوگ کرنے کے لیے پرید کریں ہم دونوں میں ساماجی کر رہے تھا سنجے رامفل نے شادی میں اس وشیہ کے بارے میں بات کی کہ ہم ایک آٹھوہ فیرہ لینا چاہتے ہیں جس سے دنیا یاد کری لوگوں کو متدان کے لیے کے پرتی جاگرک کرنا کیونکہ لوگوں کو آج کل آٹھوہ فیرہ بیٹی بچانے کے لیے پیڑ بچانے کے لیے جیسے ہی میں نے آٹھوہ فیرہ کے لیے کہا کے لیے بولا تو سبھی گھر والے چوک گئے کی کیا ہوا میں نے بتایا کہ آٹھوہ فیرہ متدان کے لیے لے رہی ہوں سبھی میرے اس بات پر سہیو کر بیٹی سے بیٹی کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک انوکھی پہل شروع کرنا چاہتی ہوں کوئی بھرنتیا کا فیرہ لیتیا ہے کوئی اور کوئی سوچ سے بھیان کا فیرہ لیتے ہیں الگ سے تو میں متداتا ہوں کو جاگروک کرنے کے لیے جو آٹھوہ فیرہ لینا چاہتی ہوں تاکہ سبھی متداتا جاگروک ہو کر اور زیادہ سے زیادہ جو ہمیں ووٹ کریں اور سبھی رشتہ داروں نے اور سب نے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑی اپیل ہے یہ پہل ہی پیل ہے چرکی دادری جلے میں ہریانہ میں بھارت ورس میں جو آٹھوہ فیرہ میری پتربدو کو مل اور بیٹے آئیو سنے لیا ہے اب اٹھارمی لوگ سبھا کے چناؤں ہونے والے ہیں اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے تو اس ابھیان کے جریعے ہم نے لوگوں کے پرتی یہ جاگروکتہ فیلائی ہے کہ آپ اپنے ایک ووٹ کا پریوک کریں تو دولھن نے آٹھوہ فیرہ میں سب کو ایسا سرپرائز دیا کہ سب چوک کر رہ گئے بھاگہ دوڑ ہو گئی پتہ نہیں ہے اچانک یہ کیا ہو گیا تب ان کی بات سنی تو لوگوں کے ہسی بھی چھوٹ رہی تھی اور اس کے لیے دونوں کو نو بھی واہ جوڑے کو سبحاسیس بھی دیئے اور ان کی چرچہ کا انوپالن کرنے کی سفت بھی دلائی گئی حریانہ کے راجعپال بندہ رودتہ ترے نے پرمک دوا کمپنیوں سے آوان کیا ہے کہ انٹی میکروبیل ریجسٹنس کے بڑھتے خطرے سے نپٹنے کے لیے وشیش روپ سے انٹی بائیوٹک دواوں کے نئے ورگوں اور ویکسین وکاس کے ویکیلپک طریقوں سے نئی دوایں بنانے کی خوش کی جائے انہوں نے کہا کہ روگ گردھونی پرتی روڈک اے ایم آر ویشوک ساروزانک سواستہ کے لیے ایک گمبیر چنوٹی ہے اور ورطمان انٹی بائیوٹکس اب بے اثر ہو رہی ہے راجعپال نے نئی دلی کے انڈیا ہیویٹیٹ سینٹر میں انٹری میکروبیل ریجسٹنس نوول ڈرگ ڈسکووری اینڈ ویکسین ڈیولپمنٹ چیلینجز اینڈ اوپرچنیٹیز ویشے پر SRM ویشوی دیالے دلی NCR سونی پت دوارا آیو جیت تیسرے انتراشتری سنمیلن میں بطور مکھے اتیتیو پستیت رہتے ہوئے ویجیانیکوں و سائنس جگت کے لوگوں کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ آج یہاں پر اتیانتم مہتپون ویشے پر اپنے شود کار پرستوط کرنے کے لیے دنیا بھر کے کئی پرتشتیت ویجیانیک پستیت ہیں راجعپال نے ورش دوہزار پچاس تک دنیا بھر میں لگ بھر دس ملین موتیں اے ایم آر کے کارن ہونے پر چنتاوی اکت کی انہوں نے کہا کہ ویشو سواستے سنگٹھن دوارا اے ایم آر کو ویشوک سواستے کے لیے مہتپون خطروں میں سے ایک کے روپ میں چنیت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کے ویرودوسہ میں رہتے کوئی کارروائی نہیں کی تو یہ کوویڈ انہوں نے اس مہماری سے بھی بہتتر ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ویجیانکوں سے چرچہ جانکاری ساجہ اور ویچاروے مرشوہ چنوٹی سے پربھاوی ڈنگ سے نپٹنے کے لیے ایک سفل یوجنا کے ساتھ کارے کرنے کی ضرورت ہے راجپال نے اسرائیل کے ویزمین انسٹیٹوٹ آف سائنس سے نوبل پورسکار ویجیتا پروفیسر ایڈا یونات کی موجودگی پر بھی خوشی ویقت کی چودری چرنن سنگھ ہریانہ کرشی ویشو ویدیالہ حسار میں آئیو جیت دو دی وسیع کرشی میلے کا آج سماپن ہوا اس بار کرشی میلے کا مخیہ ویشے کھیتی میں ڈرون کا مہت تورک رکھا گیا تھا میلے میں ہزاروں کی سنکھیا میں کسانوں نے بھاگ لیا میلے میں ہریانہ کے ساتھ پنجاب راجستان اتر پردیش و دلی کے کسان خاد بیج کھریدنے کے لیے پہنچے یوہ ابھی بڑی سنکھیا میں کھیتی کرنے کی آدھونک مشینوں کی جانکائی پرابت کرنے کے لیے پہنچے کرشی میلے میں دونوں دن ہر زلے سے ایک ایک مہیلہ و پورش پرگتی شیل کسان کو سمبانید بھی کیا گیا اس افسر پر ہریانہ کرشی ویشو ویدیالے کے رجسٹرار ڈاکٹر بلوان سنگ منڈل نے کہا کہ کسانوں کو اپنے کرشی اتر پادوں میں کم سے کم کیت ناشکوں کا پریوک کرنا چاہیے اور ایسے اتر پادوں کی کھیتی کرنی چاہیے جس کی مانگ شہروں میں زیادہ ہو انہوں نے کہا کہ آئی ایف ایس موڈل کے مادیم سے کسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کم زمین پر کھیتی کر کے کیسے منافع لے سکتے ہیں کم سے کم استعمال کر کے اچھا پرڈیوس مارکٹ میں دے کے اچھا منافع کمائے اور کھیت کو ہم نے ایک آئی ایف ایس موڈل تیار کیا کہ ایک چھوٹا کسان دھائی کلے سے کیسے منافع لے سکتا ہے اسی کھیت میں آپ کا پسو پالن بھی ہے مسروم کی یونٹ بھی ہے آپ کی اور چھوٹے دندے بھی ہیں آپ کے پاس فردار پودا بھی ہے کیسے میرا ایک کسان ایک دھائی کلے سے کیسے ہم دل کمائے اور اس کو لگے کہ وہاں وہاں کا خادیان وہاں کی پرڈیوس میرے کو بہت اچھا اچھا فیضہ دے رہے تو اس پرکار کہ ہم کسانوں سے یہی آگرہ کرتے ہیں ہم نے بھرمن کراتے ہیں فارم کا ہمارے دس سٹال ہیں ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے ہر ہر پھلڈ پہ جا کے دکھاتا ہے میرا بھگیانی کہ ایسے ایسے کام کرو اور کسان سے بھی سیکھتے ہیں کسان کے سجھاؤ میلے میں پہنچے پرگدیشیل کسانوں نے کہا کہ میلے میں آ کر انہیں باغوانی کرنے کے بارے میں جانکاری ملی انہوں نے بتایا کہ کھیت میں کینچوک ہاتھ کا پریوک کرنے سے اچھی پیداوار ہوئی ہے کسانوں نے بتایا کہ وہ گائے کی بریڈنگ کا کارے کرنے کے ساتھ گائے کا گھی بھی اچھے دام پر بیچتے ہیں سوڈ کری ہوئی اچھے کسانوں نے جاگرتی واحد دیا جی چنگی بھی لے کے جانے چنگیا پسلا ہندی آنے مطلب ایٹومیٹکی کسان دا مطلب اس کام بل آن جی کر دا اچھے یوں چھے منگیان سے پہت دے مانگا گے اور کنو کا باغ لگائے جی اور وہ آج جو اس باغ میں جو کنو مندہ بتا رہے ہیں میرے چیار اکڑ میں خرچہ کٹ چھے لاکھ روپے بچا لیے جی خرچہ کٹ کے اور جو کھار منڈی میں آتے تھے اور جو وہ بولتے تھے شیوانی چاہیے جو کی ٹائٹ تھے اور بڑی اکوالٹی تھی اور کونوں کا ہمارا بیچار ہوا اور پھر میں نے بائیو گیس سے کے چوہ خات تیار کری اور باغ میں ڈالی اور باغ میں اچھے آمدنی ہوئی یہ جی سمچاروں میں آج اتنا ہی نمسکار موسیقی